کافی دیر بعد میں فرنٹ کیمرے سے ویڈیو بنانے لگوں ابھی دیکھتے ہیں کہ کیسی بن دیا ٹھیک ہے تو ہرگوشیوں کو میں نے نیچے شفٹ کر دیا وہ اس لیے کیا ہے کیونکہ اگر میل فیمیل اکٹھے ہونا تو اگر ہرگوشی بچے دیتی ہیں ایک دفعہ تو 36 سے 37 دن بعد ہرگوشی نے دوبارہ سے بچے دے دینا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے ہرگوشی ہوتی ہے کمزور ہو جائے گی اور اس کے جو بچے بغیرہ ہوں گے وہ بھی کمزور پیدا ہوتے ہیں کیونکہ اس نے پہلے بچوں کو بھی دودھ پلانا ہوتا ہے اور جو اس کے پیڑ میں بچے ہیں ان کو بھی ہرگوشی لانی ہوتی ہے اپنا بھی پیڑ پالنا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ تین تین جانے سنبھال دیا سمجھ رہے ہو تو اس لیے جنسانہ میں نے ہرگوشیوں کو الگ کر دیا نہ وہ اس کے ساتھ رہیں گے اور نہ یہ 36 سے 37 دن بعد دوبارہ بچے دے گئے کیونکہ یہ بچے دینے والی ہے اس لیے میں نے اس کو الگ کیا ہوا ہے 20-25 دن یہ اکیلے بچوں کو پالے گی ٹھیک ہے صحیح سیت مند بچے ہو جائیں گے جب پھر ہم میل فی میل میل جو ہیں اس کے ساتھ چھوٹ دیں گے سمجھ رہے ہو باقی یہ سین تھا جن کو ہرگوشیوں کا تھوڑا سا نالیج ہے نا ان کو تو پتا چال گیا ہوگا یہ دیکھیں یہ ہمارا ہشوک اچھا یہاں پہ نا آگے میں نے ویڈیو بنا رہا تھا تو میرے ہاتھ پہ بیٹھ لگی تھی اب اس طرح کا کونٹینڈ میں چاہوں تو فیک بنا سکتا ہوں لیکن میں اتنا بھی گندہ نہیں ہوں ٹھیک ہے ہاتھ پہ بیٹھ لگی تھی وہ میں نے پھر صاف کیا ہے جس طرح کا ہمارا شوک ہے اس شوک میں پھر یہ کام ہوتی رہتے ہیں سمجھ رہے ہو ایمیل وہ ہے ہماری میں دکھاتا ہوں کلوز رین سے جا کے ایک تو اس کی یہ بوری عادت ہے کل میں نے اس کو گاز ڈالا تازہ تازہ لا کے ٹھیک ہے اور یہ اتنی بے شرم ہے اس نے کیا کیا ہے پوری رات وہ گاز نہیں کھایا صبح جب میں نے اٹھا کے وہ باہر رکھا ہے میں نے کہا چلے یہ ہی کھائی تو اس نے گھنٹے ڈیڑھ میں سارا رگڑ دیا پکڑ کے ابھی یہ دیکھیں جی ہماری وہ اسو کھا گاز وغیرہ کھا رہی کھا لیتی ہے سارا کھا جائے گی ابھی یہ جو آپ کو نظر آتا ہے سارا کھا جائے گی لیکن بتا نہیں اپنی مرضی کے مطابق کس نے کھانا ہوتا ہے کیا سینیا اس کا ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی بھی اے روک جانی یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ اسے فل ریڈی ہے قریباً تین سے چار دن میں انشاءاللہ امید تو ہے کہ یہ بچے دے دے گی دیکھیں جی ٹھیک ہے ماشاءاللہ سوہب ٹھیک ہے سلو ارف نشائی ٹھیک ہے اس کا نام سلو میں کہتا ہوں کبھی کبھی نشائی بھی کہا دیتا ہوں چرسی بھی کہا دیتا ہوں کبھی کبھی کیونکہ اس کی حیالت دیکھیں یہ تقریباً دس گہرہ منطق ہے اور وہ دیکھیں جو تقریباً چھے سے سات منطق ہے سمجھ دے ہو وہ بڑا لاغ رہا ہے اور یہ بائی صاحب جوں سے چھوٹے لاغ رہے ہیں تو یہ بائی صاحب چھوٹے لاغ رہے ہیں تو یہ ہیں اس کی نلیاں ٹھیک ہے فل چورس لگ رہی ہیں کیمرے میں صحیح پتہ لگ رہا کہ چورس ہیں ٹھیک ہے یہ ہیں جی اس کے پنجے وغیرہ اب مجھے نہیں پتہ یہ چھوٹے پنجے ہیں اس کے حساب سے یہ بڑے پنجے ہیں یہ مجھے نہیں پتہ باقی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے جی اس کا فیس مرگ کا کچھ اس طرح سے یہ شور ہے فلمین صاحبہ کھڑی ہویا ہے اس کی اس کی فیوچر وائف کھڑی ہویا ہے سمجھ رہو اللہ نے اس کو بھی اگر زندگی دی اور اس کو بھی زندگی دی تو ان دونوں کا پیر حاملہ دائیں گے سمجھ رہو یہ دیکھیں جی یہ ہماری ظلمی یہ تو اتنی حاس نہیں ہے یہ دیسی ٹائپی ہے ہرگوشوں کو نیچے شفٹ کر دیا اور ہماری ہرگوشی اکیلی رہ گی تو یہ بھی ان کے بھی مرضی ہوتی ہے گاس پڑا رہے گا نہیں کھانا ٹھیک ہے اگر بوک لگیا ہے تو سوکھا بھی کھا جائیں گے یہ میں نے ان کو صبح گاس لا کے ڈالا ہے یہ والا سارے کا سارا کھا جائیں گے وہ دیکھیں وہ کھا رہے ہیں مرضی ہے بھائی صاحب ان کی تالا ڈالا وہ نہیں کھانا سکا سکم کھا جانا میں صبح صبح اوپر آئے ہوں چونچوں کو کھولنا ہے پہلے تو ظلمی کو کھول دیا جو کہ شور مچار یا بہت زیادہ بے شرم جائی کب اسے لگی گیا شاید اس نے انڈا دیا آج بھی وہ دیکھیں مرگے صاحب نا ہر گوش سے ڈال کے اوپر چاڑ گئے ہیں پہلی دفعہ اتنا اوپر اس نے جامپ گیا یا ورنہ وہ خود کیج میں نہیں جاتا یہ ہر گوش ہے ٹھیک ہے اور وہ دیکھیں جی ہمارے رانمری صاحب جن سے آنا بیٹے ہوئے جاؤں گے ڈال کے لو جی یہ تو کھول گئے ہیں صبح صبح ٹھیک ہے لو جی بھی صبح صبح کی مستیاں ہوتی ہیں انساب کی مرگے صاحب ایسے ماشاءاللہ فلکریز میں یہ بھی بڑا ہوئے ہیں تو یہ ہیں یہ ہر گوش ہمارے جو کہ گم پھر رہے ہیں ان کو بیچارہ وغیرہ ڈالتے ہیں رات والا تو انہوں نے کھا دیا ہوئے ہیں ابھی یہ جنسانہ اگر میں نہ ڈالوں گا تو یہ جنسانہ گاس وغیرہ یہ انہوں نے کھا جانا ہے تو ابھی تھوڑی دیر رہنے دیتے ہیں میں سے مزے کا سین دکھاتا ہوں کہ کیا ہوا ہے یہ جی ہمارا ٹاپ پڑا ہوئے اور وہاں پہ چوہ آگے بیٹھا ہوئے سمجھ دو یہ دیکھیں کچی 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 چوم آیاں جو وہ آ کی حال ہے ٹھیک ہے ہیں اے ہوئی ہالو؟ مچے فانس گیا آگے چولے مایا کند قریہ کھائیاں اگر اس کے ادھر میں چوزے چھوڑوں گا تو چوزوں نے پکڑ کے اس کو رگڑ جانا ہے لیکن ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں بیچارے کو یہ دیکھئے گا اگر اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم باہر بھی جا سکتے ہیں جلا گیا تو یہ میں نے کالے سے چارہ لاکھیں رکھا ہو گیا ٹھیک ہے تاکہ ہم اپنے ہر گوشتوں کو ڈال سکے تو یہ اتنا بہت ہو سکتا ہے رات والا بھی پڑھا ہو تو یہ اتنا بہت ہے ابھی کے لیے نا اچھا جی تو ابھی اس کو میں نے ہاتھ میں پکڑا بہت ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ بھائی صاحب ہے فوراں آئے ہیں اوپر پہلے سے سیڈیاں نہیں تھی چڑھنے ہوتی اب جو اس کو پتہ چلا کہ میرا گار اوپر ہے تو یہ کال سے ایک دفعہ دو دفعہ اوپر آیا اور آپ جن سا اس نے اس پر کر کے تو میں روک بھی نہیں سکا اس کو اتنا سویڈ سے ہی اوپر آیا میں نے تو کہا چلے یہیں اسے پکڑ کے اس کو نیچے لے جاتا تو وہ یہ بھائی صاحب ایسا فوراں سپیڈ میں آئے ہیں اور اوپر جا کے اپنی بھل میں گھوس گئی ہیں ٹھیک ہے تو ابھی اس کو نیچے لے جاتے ہیں بے شرم کو اوہ ادھر ہے ہمم اے دیکھو کی کھاڑے شو کی کرنا ہے بٹھے تو ہی کنڈو بچو وہ فیمیل بچاری ڈھار گیا اس سے لو جی اے آگے پھر پائی گئی واپس وہ ٹھوڑ گیا لو جی اب اس کا میں نے راستہ بان کار دیا ہے اب یہ نہیں جا پائے گا آگے تو سیڈی چھوٹی تھی نا اب اس کے لیے لمبی جو انسی ہے نا دوار ایک ہی صاحب کی بان گئی ہے وہ بھائی صاحب ارام سے جا کے بیٹھ گئی ہیں ہیں کدھر جائی جا رہا رہا سانتو میسے آف یہ دیکھیں یہ پریشین کیٹ بیٹھی ہویا ہے اتنی آکھیں گو ہوتی ہیں کیٹ یہ ایسا جیسے بوٹی پی کے سوئی ہوتی ہیں نا یا بنگ وغیرہ پی ہو یا شراب وغیرہ پی ہو یہ اس طرح ہے ہر وقت سوتی رہتی ہے ہر وقت سوتی رہتی ہے جب میں نے اس کو دیکھا اسی حالت میں ہوتی ہے چوکر ڈال دی ہے اب یہ کھاتی رہے گی اس کو یہ تھی جی آج کی یہ تھی جی آج ہو یہ سی جی کال کی ہماری ویڈیو جو میں آج اینڈ کر رہا ہوں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اگر ویڈیو پتانا یا لائک کرتے ہیں چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں ویڈیو پتانا سے شیط کرتے ہیں ابھی تھوڑی سے احتیاط کرنی پڑے گی چوکھا شیار ہو گیا تو اس کو تھوڑا دھیان رکھنا پڑے گا کہ وہ اوپر نہ آوائے یہاں پہ میں کوئی بلاک وغیرہ لگا دوں گا راستہ یا نہیں بانکار دوں گا تو یہاں پھر نیچے کرنا پڑے گا تاکہ وہ اوپر نہ آ سکے ہوا